اوزب اللہ من شیطان العین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وآلہ بیتہی طیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑے محمد ازاد ارانی حسین روزبیک کالیج بومبے کی یہ تیسری مجل سے تھرڈ ہیسٹری آف اسلام پر سپریچل جنی پروفٹ کی ہمارے مکہ سے مدینے تک جو آپ کی ٹوئنڈی تری یئرز کی لائف تھی جس میں آپ نے ایک کمپلیٹ ریلیجن کو ہمارے سامنے پیش کیا یہ وہ مذہب ہے یہ وہ دین ہے جو اللہ کا فیوریٹ مذہب ہے اند دینہ اند اللہ اسلام اللہ کے نزدیک فسندیدہ دین بس اسلام ہے اللہ نے کلیر کہہ دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا ڈی آف ججمنٹ جنیا میں ایک ہزار سے زیادہ مذہب ہوں گے دس ہزار مذہب ریلیجن ہم تو ہر ایئے میں ایک مذہب ہوں گے لیکن اللہ کے پاس وہی ریلیجن ایکسیپٹڈ ہے کہ جو دین اسلام ہے جس ریلیجن کو ہمارے پروفٹ نے پیش کیا اور نبی آدم بھی یہی ریلیجن لے کر آئے تھے نبی آدم بھی یہی کہہ رہے تھے خولو لا الہ الاللہ تفلے ہو وہ بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے تھے ہر نبی یہی ریلیجن کو لے کر آئے اور لاس میں ہمارے پروفٹ آئے اور انہوں نے بھی اسی ریلیجن کو پیش کیا یہی کمپلیٹ ریلیجن ہے اور یہی ریلیجن خیامت تک باقی رہے گا دنیا میں جتنے مذہب ہے عیسائیت ہے یہودیت آج بہت بڑا دونوں مذہب بڑے ہیں بڑی بڑی کمیونیڈی ہے ان کے پاس لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ایون ان کی جو بک ہے بکس جو ہے ان کی ہولی بکس وہ بکس نہیں ہے کہ جو ان کے نبی لائے تھے نبی موسیٰ جو تورا لائے تھے وہ ہیبرو زمان میں تھی انجیل جو لائے تھے وہ بھی ہیبرو میں تھی لیکن آج انجیل جو ہیبرو میں نہیں ہے آج انگلیش میں ہے سب جانتے آپ اور کئی مرتبہ بدلی گئی کئی مرتبہ چینج کی گئی کئی ورسس چینج ہوئے پہل مجھے اس بحث میں جانا نہیں ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے کہ جو 1400 یا سے وہی قرآن ہے جو رسول نے پیش گیا قرآن مجید میں ایک ورڈ کا بھی ایک آیت کا بھی کوئی چیج نہیں جتنی آیتیں رسول کے زمانے میں آئیں جتنے سورے آئے 114 سورے 114 سورہ وہی سورہ آج ہمارے پاس موجود یہ قرآن کا مرائکل بولیں یہ قرآن کا موجیزہ بولیں اور جس کی وجہ سے آج قرآن ایک ہی قرآن ہے اگر کوئی یہ سمجھتا کہ شیعہ قرآن الگ ہے عام مسلمانوں کا قرآن الگ ہے تو یہ بالکل غلط ہے ہمارا قرآن بھی وہی ہے جو عام مسلمانوں کے پاس ہے جو مارکٹ میں قرآن ہے جو تاج پبلکیشن کا ہے یا کتنے یہاں پہ پبلکیشن سے سب کا قرآن ہے قرآن مجید میں کوئی آیت میں نہیں ہے کوئی ورڈ میں نہیں ہے وہی قرآن جو رسول پہ نازل ہوا وہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے یہ سب سے بڑی کامیابی اسلام کی ہے کہ اسلام میں کوئی چینج نہیں آیا خورآن میں کوئی چینج نہیں آیا ہوری موک میں آج ہمارے پاس بھی کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول کی شادی ہوئی بیوی خدیجہ کبرا کے ساتھ ایڈ ٹائم رسول کی ایچ ٢١ ایس کی تھی اور خدیجہ کبرا کی ایچ ٢١ سی گر میں بات کوئی چھوڑا ساتھ رسول نے بیوی خدیجہ کے ساتھ اسلام آنے سے پہلے فیفٹین یئرز آپ نے اپنی ماریڈ لائف کی گزارے پندرہ ساتھ پندرہ ساتھ رسول نے اپنی اس وائل کے ساتھ گزارے فیفٹین بعد میں ٹھوڑ اینڈ ہاف یئرز ساتھ سو آل موس جو ہے بیوی خدیجہ کے ساتھ جو آپ کی ماریڈ لائف تھی ساتھ ساتھ ہو سکتا کچھ چھ مانے آگے بڑھ جانا بارہ ٹھوڑی سی یئرز کی جو ہے کنفرم ماریڈ لائف رسول کی بیوی خدیجہ کے ساتھ کسی دوسری وائف کے ساتھ رسول کی اتنی لمبی زندگی نہیں ہوئی جتنے آپ نے دوسری شالیہ کی دی کسی کے ساتھ دو سال کسی کے ساتھ تین ساتھ کسی کے ساتھ رسول کو جو اولاد ہوئی وہ صرف بیوی خدیجہ کے ساتھ آپ کا آپ کو دو تین بیٹے اونلی ون ڈاوٹ اونلی ون ڈاوٹ ایک لڑکی تین بیٹے میں اپنی حسنی سے نہیں بڑھ رہا میں عام مسلمانوں سے بگا اللہ کے رسول کو صرف ایک بیٹی تھی باز کتابوں میں اور بیٹیوں کے نام ہے لیکن رسول کی وہ بیٹیا نہیں تھی رسول کو جو اولاد مناورہ میں جب آپ اللہ کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ جب آپ خبر رسول سے نکل کر اوہد کی طرف جاتے میدان اوہد کی طرف جاتے تو لیف سائیڈ کے اوپر ایک چھوڑا سا گریو یارڈ ہے وہاں پہ گرین کلر کا دور ہے وہاں میں جناب ماریہ لفن یہ یہ جو ایڈیا تھا رسول کے زمانے میں مدینے سے باہر تھا مدینے کے اندر نہیں تھا مدینے سے باہر تھا یہاں پہ جناب ماریہ ماریہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا ابراہیم جو آٹھ ہجری میں پیدا ہوا ایٹھ ہجری میں لیون ہجری میں رسول نوران ہوئی پہلے بیٹا ہوا جس کا نام خاسم رکھا گیا جس سے رسول کی کھنیت ابو خاسم بنی ہم جو آج ابو خاسم محمد بول دے وہ رسول اللہ کے بیٹے کا نام ہے خاسم تو ابو خاسم کے بابا جو رسول کو دو بیٹے بھی خدیجہ سے ہوئے ایک خاسم ہوئے کہ جو چار سال زندہ رہے اور مکہ میں اسلام آنے سے پہلے انتخاب ہو گیا اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تاہر تھا کتابوں میں تاہر ہے وہ بھی پیدا ہوئے وہ دو سال زندہ رہے جس دو یر اور دو یر میں ان کی وفاق بھی ہوگی یہ دونوں بچے اسلام آنے سے پہلے نے 15 یر جو ان کی میری لائم تھی اس میں ہوا اور بی بی سیدہ جو پیدا ہوئی وہ اسلام آنے کے بعد جب رسول اللہ اسلام لات چکے اسلام جو شروع سے تھا یعنی سٹارٹ جب کر چکے پرینچن کرنا جب انہوں نے سٹارٹ کیا مکہ میں 40 یر کے بعد تو رسول کو بی بی کی بی جو ہوئی اس وقت اللہ کے رسول کی ایج 45 یر تھی رسول اللہ کب سے 45 برس کا تھا اسلام آکھ پانچ برس ہو گئے تھے مکہ میں رسول نے اعلان رسالت کر دیا تھا پانچ سال کا اسلام تھا اس وقت جب میراج پہ گئے تھے بات آگے چلے گی جس میں بریف کروں آپ کو کہ رسول کی اولاد کی بلی تھی تو پانچ سال کا جب اسلام ہوا تو اس وقت شہزاد یہ کونین کی ملا دی تو آپ کی اولاد میں آپ بچوں میں تین لڑکے ہیں ایک لڑکی ہے تینوں لڑکے پہلے زینب پیدا ہوئی تھی اس کے بعد جناب ابراہیم پیدا ہوئے جناب ماریہ سے لیکن دس جلی میں رسول کی وفا سے بلے آپ کبھی تحقہ ہوئی تھا یہ بریف سکیچ میں دینا چاہتا تھا کہ رسول کی اولاد کدھ بات چلی بی بی ختیجہ سے شادی ہوئی شادی کے بعد فیفٹین یئر آپ نے ماریڈ لائی گزار اور خدیجہ کبرا ایک وہاں کی عرب کی ریچس لیڈی تھی مالکت عرب آپ کا ٹائٹل تھا کہ آپ پھور عرب کی سب سے زیادہ ریچس لیڈی اتنی ریچ تھی جب آگے چلے گی تو میں بتاؤں گا کہ ان کے پاس دولت کیا تھی پڑھا اور سعی بخاری سے پڑھا سائے ستہ سے پڑھا دو کتابوں کے میں ریفرنسل دے سعی بخاری جو ایجیب میں پرنٹ ہوئی نائنٹین سیونٹی ٹو میں اس کتاب سے میں پڑھا سعی بخاری کئی جگہ پرنٹ ہوئی ہم ایکچول یہ کتاب عربی میں یہ یہ فارسی میں بھی اس کا کتاب ہوا اس کے بعد انڈیا میں سب کانٹیننٹ میں سعی بخاری جو مسلمانوں کی سب سے بڑی کتاب ہے بہت ہی موتبر کتاب ہے بہت ہی آثنٹیک ان کی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ جس کتاب کو جس بک کو ریسپک عام خمسہ ستہ یہ عربی بڑ ہے کہ چھے مسلمانوں کی بہت آثنٹیک بکس ہے جو آج کی بکس نہیں یہ بکس ہیں چھے سو سال سال آٹھ سو سال اتنی پرانی ایٹ ہنڈر تھاؤزن یارز ٹوال ہنڈر یہ پرانی اتنی پرانی تو سائے ستہ مسلمانوں کی آم مسلمانوں کی موس آثنٹیک بک اور سعی بخاری تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سعی بخاری ہوگا سائے ستہ میں جو چھے کتابیں ہیں اگر آپ ان کو جمع کرے تو اس میں آٹھ ہزار حدیثیں ملکی سیف ایٹ تھاؤزن اور ہمارے آٹھ ہزار میں جو لوگوں نے ان کے علماء نے جمع ہو یا کوئی ان کو تکلیف دے یا ان کے لئے کوئی مصیبت آئے بڑا اچھا زمانہ ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں تھا بنی عباس کا زمانہ تھا آرام سے وہ کتابیں لکھ رہے تھے لیکن صرف آٹھ ہزار حدیثوں کو جمع کیا ہمارا ایک عالم صرف ایک عالم یا خوبہ کلینی جس نے ایک عالم نے ایک کتاب دیر سو بکس ان کے ہیں محمد ابن یا ایسا کلینی کی جو آدم بغداد میں دفع ہمارا یہ وہ مرجہ جو تری ہنڈر تھرڈی فائی ہجری میں جس کی وفا ہوئی یا کلینی وہ پرسنلیٹی شیط کی جس نے ایک کتاب لیکن ایک کتاب جو یا کلینی کی مشہور کتاب ہے اس کو نے کافی اور روح کافی یہ بک تین جنجوں میں ہے آپ کو پتہ ایک کتاب کے اندر انہوں نے 16,199 عزیزوں کو جمع کیا ان کا جو زمانہ تھا ان کا جو پیر تھا ایک حدیث کو لینے کے لیے یہ تھاؤزن تھاؤزن کلومیٹر سٹیول کرتے تھے اتنا سٹیول کر کے انہوں نے خیبت امام میں وہ توفہ وہ دیا کہ آج یہ اجول کافی ہماری یہ وہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں 16,199 حدیثیں جمعائے انہوں نے 18 years اپنی life کے devotee سننا آسان بہت سننا آسان اپنے پیسوں سے جان کرتے تھے ان کو کوئی سپانسر نہیں کرتا تھا ان کو کوئی فریشن نہیں دیتا تھا کہ تم جان کے ایک ایک ٹرابل کرتے تھے اپنے اون مرید یہ ہے کنٹرومیشن میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا وہ سرم اس یہ چھیڑا کہ ہمارے جوت میں وہ موٹیویشن پیدا ہو ہمارے جوت کو انکریجمنٹ ہو کہ ہمارے جوت کی سوچے کہ ہمارے خالی غفلت میں بیٹھ کر صرف یہ سوچ زندگی کو مت بزارو کہ میں واجبات پہ عمل کروں گا لڑکی لڑکا عورت مرد سب کو برہ میں اس لئے جب بات آگے بڑھے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ عورتوں کا کنٹرومیشن کیا ہونا چاہیئے اسلام کے لیے اسلام کچھ چیز چاہتا ہے اسلام سیکرپائی مانتا وہ وہی انسان کامیاب ہے کہ جنہوں نے اپنی لائف میں کچھ سیکرپائی دیا یعقوب کلینی نے رسول کی حدیث کی سوڑہ ہزار حدیث کو جمع کر کے وہ ہم کو کیوٹ دیا کہ آج کلینی کی وہ کتاب موجود ہے ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے سب سے بڑا اس ریکارڈ جس یعقوب کلینی کو اللہ نے دیا امام نے دیا رسول اللہ نے دیا کہ آج 1200 سال کے بعد یعقوب کلینی کی گریف خبر کھولی گئی تو کفر مئنہ نہیں ہوا تھا میں موٹیویشن چاہتا ہوں شوری سمجھ کے مت سنو ہسٹری سمجھ کے مت سنو اپنے دل میں جذبے کو پیدا کر رسول نے محنتیں کر کے مصیبتیں اٹھا کے اب آپ آگے سنیں گے کہ جب اعلان رزالت ہوا اس کے بعد رسول کو کتنا ہار ٹائم دیا گیا آج ہر کنڈیشن میں بیٹھ کے بڑے آرام کے پیٹھ کے ریلاکس ہو کر اگر ذکر حسین سن رہے ہو ذکر علی سن رہ ہو تو اتنی آسانی ذنیہ آیا یہاں تک عورتوں کا بھی کنٹریویشن ابھی بتاؤں گا حدیث کی یہ کتاب آج آپ کے پاس پہنچ دیں ایسے کئی بوکس میں ایک کی کتاب میرے ٹاپک علمانی جب فورٹی یئر رسول کی ایج ہوئی غور سے سن آج کی مجید بہت ایمپورٹنٹ آج سے پوری ٹاپک ایمپورٹنٹ شروع ہو گئی اب تک میں ہیسٹی پیش کر رہا تھا اب وہ حالات آئیں گے وہ انسیڈنس آئیں گے کہ رسول نے کتنا شرگل کیا آج ہم پوری زندگی میں ایک دفعہ مدینہ جا کے سمجھ لیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا لاکھوں سلام ہمارے رسول کے اوپر لاکھوں سلام ہمارے رسول کے اوپر باواز بلند سرواز پڑھے ایک اور سرواز پڑھ لیجئے جب فورٹی ایئرز کے آپ کا ایک ہوئی رسول اللہ دینی غار ہرہ میں جادے تھے آج بھی یہ لوگ مکہ جاتے ہیں اللہ آپ کو مکہ کی ہم کو سیارت تنسیب دوستو آج بھی وہ غار موجود ہے بہت اونچے بہار کے اوپر وہ غار ہے شے ہاتھ اس زمانے میں ہاتھ سے حساب تھا چھے ہاتھ ایسا چوڑا ہے دو ہاتھ اونچا ہے بس اتنا چھوٹا سا کیم ہے اور بلکل ٹاپ کے اوپر ہے لوگ جب عمر حج میں جاتے جب میں بھی اپنے خواہ پہاڑ جاتا تو کچھ لوگ آپ دیکھیں کہ پہاڑ سامنے کھانے کعبہ دکھتا تھا کعبے کو دیکھ رسول اللہ عبادت نماز پڑھتے تھے دعائیں مانتے پڑھتے تھے کئی دن تو کئی راتیں گزاری ہیں رسول نے ایک دن رسول اللہ اوپر عبادت کر رہے تھے اسلام آنے سے پہلے اقعب کر رہے اب جو روایت پڑھ رہا میں سائل ستہ سے پڑھا سائل ستہ سے رسول عبادت کر رہا دیکھا جو مسلمانوں کے لئے یہ ہمارا بلیو نہیں یہ ہماری بکس میں نہیں ہے یہ بات جیسی عبادت کر کے نماز ختم کی دیکھا ایک شخص انڈر ہوا غار میں جیسی انڈر ہوا رسول اللہ کام پھنے لگ شیورن رسول کام پھنے کہ عام مسلمان جو کتاب اگرام وہ پڑھ کام پھنے تو اس نے کہا کہ یقیم عبداللہ گھبرامر میں جبریل ہوں اور میں ہر نبی کے پاس آیا ہوں اور میں آپ کے بار بیس کے آیا ہوں کہ آپ مبارک باد آج سے قرآن کا نور ہو رہا اور آپ جا کے اللہ کا حکم یہ ہے کہ آپ جا کے ایران کر میرا سوال یہ ہے کہ جبریل کو پہلی مطبہ دیکھا رسول تو عام مسلمان کہتے ہیں کہ کام پھرے لیٹری شیورنگ پسینہ چھوٹ بیٹھو دیکھ کہ یہ کون آگیا نیا آج دھبرا آگئے کس کو لکھ رہے جس کے سفلے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا جو ومار سبنا کا اللہ رحمت العالمین ہے اس نے پہلی میٹنگ حریز جبریل کے ساتھ عام کتابوں میں کی بات کر رہا میں کسی کو تو وہ کام میں لگے رسول جبریل نے کہا دھبرائیے مت میں دوسرے نبیوں کے پاس آیا جیسے آپ کے پاس آیا میں جبریل ہوں اللہ کا حکم ہے کہ اسلام کا اعلان کرو تبلیغ کرو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتاؤ یہ جبریل نے میسیج دیا رسول کو میرا سوال یہ دوستو یہ جو مسلمان نے لکھا کہ چالیس سال کے پاس جبریل کو پہلی مرتبہ دیکھا تو رسول بھبرا گئے کام پھنے لگے اس کے برد نبی یوسف کا واقعہ موجود ہے یہی تاریخ میں نبی یوسف جب ٹوال یئرز کے تھے یا فورٹین یئرز کے تھے جو بھی ایج کی بات نہیں کر رہا فیفٹین یئرز سمجھو سیسٹین سمجھو جب یوسف کوئے کے اندر گئے واقعہ نہیں پڑھا جی جی میں نہیں جا رہا میں خالی اپنی بات کو ریلیٹ کر کے کمپلیٹ کرنے کے لئے بتا رہا کہ یوسف نبی جب چودہ سال کے تھے اور جب ان کے بھائیوں نے ان کے برادرز نے ان کو کوئے میں ڈالا اور وہ دارک کوئا اندھیرہ کوئا دالا کیسا دالا ان کے پہاد اور پیر باندھی ہار اور پیر ایسا باندھے چودہ سال کے یوسف کو وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے ہار بھی باندھے پیر باندھے باندھے پیروں جو اوپر رسی باندھی باندھے وہ ویل کے اندر جو دارک ویل تھی جس میں پانی نہیں تھا وہ ویل کے اندر یوسف کو چھوڑا جیسے یوسف نیچے گئے اوپر سے رسی کو کاٹ دیا تو رسی کو جیسے ہی کٹا یوسف اوپر سے کافی دیپ کو تھا یہ نبی نو کے زمانے کافی دیپ تھا وہ نیچے اندھیرے میں یوسف اکیلے آنے لگے جیسے وہ نیچے آنے لگے اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ یہ میرا بندہ نیچے آنا اس کی حفاظت کرو تو جبرائیل فوراں تیزی سے نیچے آئے گوئر کے اندر آ کے اپنے پروں کے اوپر یوسف کو روکا لوگ کے وہاں پہ پتھر تھا اس پتھر میں بٹھایا بٹھانے کے بعد پہلی ملاقات یوسف اور جبرائیل کی اس وقت یوسف ظاہری طور پر نبی نہیں بنے ظاہری طور پر تو اندھے نبی یاکوب کے بیٹے ہیں لیکن چودہ سال کا یوسف جب پہلی ملاقات کرتا جبرائیل کے ساتھ تو جبرائیل نے پوچھا کہ یوسف تمہارا حال کیا ہے تو میرا حال میرا خدا جانتا آپ کچھ سوچو کم دردے کا نبی یوسف وہ جبرائیل کو دیکھتے کھبرایا نہیں وہ جبرائیل کو دیکھتے اس کو پسینہ نہیں آیا وہ بیٹ نہیں ہوا وہ پریشان نہیں ہوا لیکن جو یوسف کا سردار ہے وہ جب جبرائیل کو پہلی مرنبہ دیکھا تو وہ کیسے کھبرا ہے یہ سونچنے کی بات ہے کہ جو ہمارے رسول کے کیریکٹر کے اوپر بات آئی ہے کہ جبرائیل کو دیکھ کے گھبرا دے میں اس میں ٹیٹر میں نہیں جاتا وہاں پہ یوسف سے ملاقات ہو تھی جو یوسف نہیں گھبرا دے اور ہمارا رسول گھبرا تھا جو یوسف کا بھی سردار ہے یہ عام مسلمانوں کی روایت وہاں سے نکل گئی اللہ کا نماز ہوئی پہلی نماز جماعت کی ایک عورت کے ساتھ ہوئی اللہ کا رسول نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیچے خدیجہ تھی یہ تمام عام مسلمانوں کی کتاب ان کے پیچے بی بی خدیجہ تھی ان کی وائی اور مولا علی تھی اس وقت مولا علی کا سن کیو ایرز کا تھا بالک نہیں ہوئے تھے ظاہری طور ان پہ واجب نہیں تھی تو پہلی جو جماعت اسلام کی پہلی جماعت جو کھڑی ہوئی وہ عورت اور ایک لڑکے کے تھا نہ بالک سولان اس وقت چھوئے ان کے ساتھ یہ جماعت ہوئی نماز عدا کی گئی دن گزرنے لگے میں شورٹ کر رہا گزرتے گزرتے ایک سال کے بعد مختلف روایتے ہیں اللہ کا حکم آیا کہ میرے حبیب اب سب کو بھولا کے اعلان کر جناب رسول خدا اللہ کا رسول جناب ابو طالب سے کہتا کہ چچا مجھے اعلان رسالت کرنا تو اس زمانے میں کوئی اعلان کرنے کے لئے کوئی جگہ تھوننا پڑتا تو ابو طالب کا گھر کافی اچھا بڑا حال ہوا تھا وہاں پہ پورے خریش کے لوگوں کو بلائے جس میں ابو لہب جو ابو طالب کے ایک بھائی رسول اللہ کا چچا ابو لہب تبوت یدا خران کا سورہ ابو لہب تھا ابو جہل تھا خدبہ تھا ولید تھا خالد تھا ابو زفیان یہ سب مکہ کے سردار تھے سب سردار تھے ان کی سب کی ٹرائی ز تھیں ان کے خبیلہ تھا ان کے لوگ تھے تو کم منیمم جو ریوائیت مو ہے وہ دیر سو خریش یا سو خریش کے لوگوں کو جمع کیا سو آدمی جمع پہلا اعلان ہوا اسلام کا سب جمع ہوئے دعوت دی گئی جناب ابو طالب کے گھر کی کہ تم لوگ کھانے پہو پہلی جو اسلام کا اعلان ہوا وہ کھانے کے ساتھ ہوا دعوت ذل اشیرہ اسی لیے وہ ایسی عادت پڑ گئی کہ بغیر کھائے کوئی بات ہی نہیں بات بامبے کو ریلے کرنا ہے تو پہلے کھلا ریلے کرو وہ صحیح بھی رہنا لوگ بھی آتے آج لوگ باتے اتنا مجمع آتا کھانے کا اعلان ہوا کھانے کا اعلان نہیں وہ نسلوں میں دعوت ذل اشیرہ اس کا چکر دعوت ہوئی لنچ میں بلایا گیا پورے یہ لوگ آئے اور وہ ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اعلان کیا ہونے والا ہے اور اس وقت رسول اللہ کو ابو جہد ابو لہب ادب ولید خالد ابو زبیاد یہ لوگ بڑا ریسپیٹ کر دے ابو لہب بولتا تھا اس سے بہتر صادق کوئی نہیں اس زمانے میں چالیس سال کے وقت پورے مکہ کے کافر جھوٹ اپنی ستھکیوں سے نکالو جب تک جھوٹ نے طریقہ جائے گا تو برکت جو ہوگی وہ سج بولنے پہ ہوگی جھوٹ پہ برکت نہیں ہوگی بارال میرا یہ پیغام تھا دعوت ہوئی لنج پہ بلایا اب آپ سنو لنج پہ آئے سفرہ بچھایا گیا بڑا چوہ آدمی کا کھانا زبردست سفرہ بچھا ایک گوٹ کٹا تھا ایک بکرا ایک گوٹ کٹا تھا گوٹ کٹا اس میں جتنا بھی گوش کا سالن بنا وہ اور روٹیاں لاکس سفرے پہ رکھے کتنا گوٹ تھا اتنے بڑے کری بول میں ارب کا سٹائل بول اتنے بڑا کری بول میں پورا کھانا سالن رکھ دیا گیا اور روٹیاں رکھنی ایک پجاس دیس پچیس روٹی رکھے اوپر کپڑا دا دیا اور وہ کری بول کے اوپر بھی کپڑا پڑ گیا تو جملہ ہے کاریخ میں ابو جہل کا ابو جہل نے کھانے کو لے گا ابو طالب کو لے گا رسول کو کہا یا تم نے کھانے پہ تو بلایا یہ کس کے موں میں جائے گا یہ کس کے حال میں جائے گا اتنا تھوڑا سا بنایا اتنے لوگوں کو بلایا ابو دالک نے کہا شروع تو کر یہ رسول کی برکت ہے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار جب بھی دستخان در بیٹھتے تھے تو بی بی فاطمہ بن دی حسن ہمیشہ یہ کہتی اور جناب ابو طالب کہ بیٹا پہلے تم شروع کرو رسول کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی روٹی کو توڑ دیتے کسی لہمے کو لے لیتے کسی کری کو ہاتھ لگا دیتے تو اس میں اتنی برکت ہوتی اتنی برکت ہوتی کہ پورا محلہ کھاتا کھانا ویسی رہتا تو یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ تھوڑا کھانا رکھا گیا اور اتنے لوگوں کو بلائے اور آپ کو معلوم عرب میری پوری زندگی عرب میں گزر رہے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے کھاتے دونوں ہاتھوں سے کھانا 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 لیکن تاریخ کا چونلہ ہے جب اللہ کے رسول نے اس کپڑے کو ہٹایا اور روٹی پہ کپڑے کو ہٹایا اور کہا شروع کرو بسم اللہ جب شروع کیا تو یہ پورے بڑے بڑے good eater چیز کو بولتے نا یہ لوگ وہ تھے اب جو کھانا شروع کیا اور اتنی کیس کھا رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ کپڑا ہٹایا کس نہیں سمجھ رہا اب رسول کا ہاتھ لگیا تھا تو اس کے بعد پورے لوگوں نے کھا لیا پیٹ بھر کے کھایا کھا کے بیٹھ گئے اس وقت اللہ کا رسول چالیز برس کا ہے یہ پورے سینئر سیڈیزن سینئر سرکار کھڑے ہوئے کھڑے ہوگے کہ مکہ کا جو سب سے بڑا مہمدین خان کعبہ کے بلکل سامنے اب جو گھڑی لگی جو جو کلوک کے پاس جو ہوتیل بن رہی وہاں وہاں اس کے پیچھے اب تو پیچھے آگیا شہد مکہ ایک ویلی میں اطراف میں پورے ماؤنٹین اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مدینے سے مکہ جاتے تو اطراف میں صرف پہاڑی پہاڑ نظر آتے مکہ کے پہاڑ مشہور پہاڑ مکہ اور آج بھی مکہ پورے پہاڑوں میں گھرا آئے اس لیے مکہ میں گرمی بہت ہوگی سامنے سب سے بڑا پہاڑ تھا اس ماؤنٹین کا نام تھا کوہ ابو خبر اللہ کا رسول کھڑا ہوا یہ پورے کافر اور مشکین کو دیکھا یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ رسول بولنے والا کیا ہے ان کو دیکھ کے رسول نے کہا کہ ابو جانے والا اسلام کا تو کھڑے ہوئے رسول کھڑے رہے کہ پورے کافر اور مشکین کو ابو لہ غدبہ ولید خالد ابو جہر یہ پورے جو تھے ان کو دیکھتے کہہ لگے اگر میں یہ کہوں کہ سامنے جو پہاڑ کو ہے ابو خبیس اس کے پیچھے ایک آرمی ہے جو تم بیلیف کرو گے تم اس کو بیلیف کرو گے تو سب نے کہا بے شک ہم بیلیف کریں گے رسول نے کہا کیوں بیلیف کرو گے اس وقت تا یہ لوگ یدی میں عبداللہ کہتے تھے رسول یہ کہا کہ تم کیسے رسول نے پوچھا کہ تم کیسے بیلیف کرو گے تو تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بول رہی یہ بھی ایک پیغام مسلمان وہ جھوٹ نہیں بول رہ ہے کہ تم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں کون بول رہ ہے کافر بول رہ مشرق مکہ کے بول رہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لیے ہم تمہارے پر بلیف کریں جب ان سے کنفرم کروا دیا کہ میں سج بولنے والا ہوں تو کہا سنو میں ایک پیغام دیکھ کر آیا ہوں اور یہ وہ پیغام ہے کہ اگر تم اس کو accept کر لگے تو تم کو جنت میں جاؤ گے تو سب نے کہا جتنے تمہارے خدا ہیں ان سے انکار کرو اور ایک خدا کو منو جو بہت اللہ شہی اور میں اس خدا کا رسول ہوں میں میسنجر میسنجر اور کہو کھولو لا الہ اللہ تُفلے ہو پہلا اعلان اسلام کا کافر اور مشکری جتام کہو کھولو لا الہ اللہ تُفلے ہو کہو اللہ ایک ہے تو تم فلا پاؤگے نجات پاؤگے جنت میں جاؤگے اور میں اس اللہ کا میسنجر ہوں نبی ہوں اور میں آخری نبی بس یہ سنا ان کے چہہوں کے فرنگ بسر گئے اس کے بعد رسول نے کہا کہ اتنے مجمع میں کوئی ہے جو میری مدد کرے میری ہیلپ کرے جو بھی میری ہیلپ کرے جو بھی میری مدد کرے وہ میرا سکسسر ہوگا پلیز غور سے سننا یہ بار میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھا وہ میرا جانشین ہوگا جو میری نسرت کرے گا وہ میرا سکسسر ہوگا تو پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو میں اس کا رسول ہوں اور جو بھی میری مدد کرنے کا آج پرامیس کرتا ہے وہ میرا سکسسر میرا جانشین میرا پورا مجمع ایسا بیٹھا ہوا ہے جیسے سروں کے اوپر برڈ بھی جانے تائر ایسا سر ہلائیں گے تو برڈ اوڑ جائے گا ایسا بیٹھے ہوئے اس سکتے کو اس خامرشی کو اس سائلنڈ کو بارہ سا ریواج کا جملہ عام مسلمانوں کی تاریخ سے بتا تھا کہ 12 years old boy اٹھے اٹھے کہا انا یا رسول اللہ یہ نہیں کہا انا ابن ام امپورٹن بات یہ ہے یہ نہیں کہا انا میرے شچرے بھائی ابن ام یہ نہیں کہا بلکہ ٹائٹل سے کہا انا یا رسول اللہ پہلی مطبہ رسول کو رسول کہنے والا کون ہے کہا انا یا رسول اللہ تو رسول نے کہا علی تم بیٹھ ہو پھر کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا پھر انا یا رسول اللہ تیس مرتبہ جب کہا تو سینے سے لگائے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ یہ وعدہ ہے میرا کہ میں اپنی پوری زندگی یا ہیلپ یا رسول اللہ کہا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ مجمع اُتھ کے چلا گیا تو باتی نہیں سنو چیخ بکار کرنے عرب کا سٹائل چیخ بکار کر کے چلے گئے میسیج میسیج پھر سیکنڈ دی پھر ابو طالب نے دعوت کی پھر بھولایا پھر رسول جب کھڑے چیخ بکار کر کے اب تو سنانی میسیج چلے گئے تیسری مردب پھر بھولا پھر کوئی حرکت کی کھانا کھالیا thank you very much we don't want to listen you اس سے میں نکل کے چلے گئے چیخ مردب آج کھانے کو آتے بھی تھے نہیں کیا آپ سمجھ رہے ہیں گست سٹائل عرب کا کوئی آرے کھارے سننے رسول فورٹ ٹائم کیا ہوا پتا ہے آپ کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جیسے رسول کھڑے ہوئے یہ پورے اٹھ کے اسی طرح چھیک تے ہوئے باہر نکلنا چاہتے تھے ابو طالب دروازے پہ کھڑا ہوا تلوال کو لے کے سنو کہا چار دیس فری کا تلوال کو کھول دیا کھول کے کہا ٹھہرو اور سنو سنو لسن یہاں پہ جملہ استعمال کیا کہ یا سیدی یا مولایہ رسول کو مولایہ کہا سردار کہا سیدی کہا جو میرا بھدیجہ میرا سید میرا مولای جو بولنے والا اس کو سنو عزیز یہی وہ خردہ تھا رسول کے اوپر جو تیس سال کے بعد ابو طالب کے خردے کو مقدین کے میڈان پہ اٹھا کے ابو طالب کے بیٹے کو کہا کہ مل کنتو مولا مولایہ ابو طالب نے کہا تھا یا رسول نے اس خردے کو سنو سنو پڑے اس کے بعد اس وقت رسول نے کہا پھر مولا اٹھے کہا نا یا رسول اللہ بارہ سال کے رسول مولا علیہ یا تیرہ سنو سننے کے بعد ابو جہل کا جمعہ ہے جنب ابو طالب رسول نے کہا یہ میرا سکسسر ہے یہ میرا وارش ہے جو میری مدد کر تو ابو جہل نے پلت کے رسول سے آج سے اب یہ باہر گئے انہوں نے دشمنی کے پورے بہار دشمن کے رسول پہ جاتے اور جھاکے اعلان کرتے یہی جمعہ کرتا خور لا الہ اللہ پھر پہلے مختلی مختلی وضا سے قرآن کی تلاوت کرنے لگ اور ادھر یہ لوگ کیا کرتے تھے خود تو بڑے ہوگے نہیں مارتے تھے بچوں کو لگ چھوٹے بچوں کو اب یہ چھوٹے بچے اس کیوں لگ چھوٹے بچوں کو لگائیں بچوں کو لگائیں جو under 13 ہیں ان سے رسول دھوڑی لڑیں گے اگر بچہ ان کو چھوٹے پکار کرے گا تو رسول دھوڑی ان سے لڑیں گے اگر ان سے رسول لڑے تو بولیں کہ اتنے بڑے ہو کے بچوں کو مار رہے ہو تو یہ بچے کیا کرتے تھے جب مکہ کی گلی میں رسول تبلیغ کرتے تھے چھوٹے کو کہ فرز جیسے اللہ کے رسول کو بیس نہیں تھا سکون نہیں تھا یہ لوگ کہے لگے کہ یہ تو کیسے پسول گھر کا آدمی ابو لہب جو تھا وہ چچا تھا جناب ابو طالب کا بھائی تھا بھائی تھا جناب ابو طالب کا بھائی تھا جناب ابو طالب کا بیٹا تھا مدر دوسری جو بڑا پیسے والا آدمی تھا اس کے پاس بڑا پیسہ تھا جناب ابو طالب کے پاس پیسہ نہیں تھا اس کے مخابلے میں ان کا پوزیشن پانانشری کم تھا جناب حمزہ بھی تھے ان کا پوزیشن بھی کم تھا جناب عباس تھے ان کا پوزیشن بھی کم تھا لیکن ابو اللہ وہ ویڑی ڈیچ مکہ وہ پیسے کا زور سے اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو جب اسلام پھیلنے کے لیے اگر کوئی پیسے کا زور استعمال کرے نا تو سمجھو کہ یہ کسی سیرست کا عمل تھا تو مشکل سے پرابلم ہونے لگے اب رسول کے ابو الحب کی وائل بی بی آپ جو ریٹ کے جو ڈیزرٹ کے ٹریز ہیں اس میں پتے کم ہوتے لیپس کم ہوتے کانٹے زیادہ ہوتے تو ارلی جاتی تھی جا کے وہاں سے کانٹوں کو کاٹتی تھی کانٹ کے لاتے رسول اللہ کے دروازے کے پر دور کے پاس بیچھا دیتی کہ صبح صبح رسول نکلے تو ان کے پیر سخمیوں امیجن کریں آپ کسی تکلی کانٹوں کو بیچھا رہے اور رسول اس کانٹوں پر چل کے بھول رہا ایک دن پہ رسول گھر میں نہیں بیٹھا مسلسل پورے مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے کہو اللہ ایک ہے یہی تبلیغ کرتے ہوئے جب رسول مکہ کی گلیوں میں جا رہا تھا حالت یہ ہوئی کہ کوئی پتھر مارتا ہے کوئی کچھرہ داتا ہے کاربیج آپ امیجن کریں جو سردار ہے پوری زمین آسمان کا مالک ہے وہ صرف اسلام کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے اسلام کا پروپوگیشن کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا لیٹرلی گھر کا کچھرہ جو ہے آپ رسول کے ایک دی رسول اللہ مکہ میں خانے کعبہ کے پاس گئے اور جا کے اس لمانے میں کعبہ آئیس تھے تھا کعبہ بیج میں تھا اطراف میں پورا میدان تھا اور ادھر ادھر گھر تھے رسول اللہ مکہ میں گئے کھانے کعبہ پہ گئے جا تھا زبا ہوا تھا اس کی جو پیٹ کی گندگی تھی پیٹ کے اندر خون وہ ایک جگہ پڑھا جا اللہ کا رسول گیا کعبہ کے پاس نماز ہونے جیسی نیت کی آپ امیجن کریں نیت کی تو ان کافروں نے آرڈر کی آپ نے غلام دو کہ یہ جو گندگی ہے لے اور رسول کے چہرے پہ موجود کتنی آسانی سے میں نے بول دیا اور آپ نے سن دیا یہ شکل ہوا ہے اسلام کے ابتدا حصے میں ہم آج کتنی آسانی کے ساتھ اسلام کو پامال کر رہے ہم کتنی آسانی کے ساتھ اسلام کے اوپر کھڑی سائز کر رہے یہ شکل کو دیکھو کہ یہ شکل کر کے آج اسلام یہ تک آیا پورے چہرے پہ کسی کی مازلہ مازلہ انسلٹ کرنا ہے اگر کسی کی انسلٹ کرتا ہے اسلام اس کو پرمیٹ نہیں کرتا آپ اگر یہاں پہ بھی مارے کوئی سر پہ مارا پہ پہ مارا تو بھی ایک بات ہے لیکن اگر کسی دیکھیں میں کسی کو برا نہیں کر اگر ماباب بھی غصے میں اگر اولاد کوئی اپنے اون پیٹے کے مو پہ مارے اور اس کے ہاتھ کے نشان پڑ جائے تو آپ کو کفارہ دینا پڑے اسلام اتنا گھنڈم کرتا ہے کہ چہرے پہ چھہرے پہ مانا یعنی آپ کچھ کی عزت کو وہ کر رہے اسلام اسی عزت کو بچانے مانا ریلیجن اتنا اسلام مانا کر رسول نماز پڑا کامے کے سامنے مو پہ نا کی گھلیگی مدیا اور یہ پورے کافرین بیٹھ کے ہسنے لگے زور سے ہسنے لگے کہ انسٹ کر اللہ کا رسول نے نماز کو کمپلیٹ کیا آنکھوں میں آنسو آگئے شبنم سے زیادہ پاک اور پاکیز آنسو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں رونے لیں پہلی دن سامنے کعبہ ہے کعبے کو نہیں گئے کعبے پہ نہیں گئے جا کے اللہ کو کمپلین نہیں کیا پڑھ سیدھا گھر جناب ابو طالب ابو طالب نے چہرہ دیکھا دیکھ گھر یہ کیا ہوگیا کہ چچا میرے ساتھ جن لوگ نے یہ حرکت کی رواج کا جملہ ہے میں عام مسلمانوں کی کتاب کے پڑھ ابو طالب نے میان سے دنوار کو نکال لیا جناب رمضہ کو بنا ہاشیل کے جوانوں کو بنا اس وقت مولا ولی حاشم کے ساتھ رسول کو ساتھ لیا لے کے گھر سے اترے سامنے کعبہ ہے یہ پورے ابو جہل ابو لہ ولی خالی نے سب بیٹھے دیکھا کہ ابو طالب آ رہے ابو طالب پہنچے پہنچ کے سرکار سے کہا کہ کس نے کیا اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ابو طالب نے اپنے جہل ابو لہ کے گلے پہ رکھ کہ سنو میں تم لوگوں کو وان کر رہا کہ ابھی مکھے میں ابو طالب زندہ ہے جب تک ابو طیعے لڑکا یہ میرا حدیجہ آج سے ابو طالب کی کل شریح میں ہیں اگر کسی نے میرے حدیجے کو اسلام کے رسول کو اگر ذرا سا بھی گراش ہوا ذرا سا بھی تھکا لگا تو میں تمہارے سب کو خطل کر یہ پروٹیکشن تھا یہ پروٹیکشن دی کہ جب تک میں زندہ ہوں اگر کسی نے بھی دکھ کیا میرے حدیجے کو مل کو خطل جب یہ پروٹیکشن ملا اب آگے آپ سنو یں گے کل کہ کہ کیسا پروٹیکشن تھا کہ جس کی وجہ سے مکھے میں اسلام چھوڑا تھا very honestly very honestly very honestly very honestly کہ اگر مکھے میں یہ پروٹیکشن نہیں ملتا تو فرس دیل میں اسلام خطل جانا کیسے کیسے آفر تھا پیس آفر جی وہ انشاء کل کی پسی منٹ ہوگے پسی تیزیر سے نکل گیا آفر جسی رسول بھی ایک گفت مسلمانوں کو دیا بی بی کی ولادت کے بعد شہزادی کی ولادت مکھے میں ہوئی جب اسلام پانت سال گر اللہ کے رسول نے اپنی امت کو اپنے چاہنے والوں کو گفت دیا ہے وہ گفت دے کر میں مسائل کی در ہو اس لئے میں نے بات کیا روزہ نہ کچھ نہ کچھ دنگ تو رسول کا جو گفت ہے جو اللہ کے رسول نے بی بی کی ولادت کے بعد دوستو یہ وہ عمل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تین دن کرے گا میں نہیں کہہ رہا آپ کر کے ٹرائی کر دیکھنا جہاں یہ بتایا گیا جس نے بھی کیا بومبے میں بھی کئی سے لوگ ہیں جنہوں نے عمل کیا یہ عمل حسین مادر حسین کا جس سے بڑا کوئی واسطہ ہی نہیں دنیا میں یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ شیطان یہ کون ہے مادر حسین کا جو مرکز ہے بی ایک لوگی بیٹی رسول کی ان کا واسطہ ایک اٹھر آرڈنری اعمال ہے دوستو ایوری ڈی نماز کے بعد مغرب کے نماز کے بعد 21 ٹائمز پڑھنا اگر تم نے یہ 21 ٹائمز پڑھ دو تیس منٹ میں ہوتی تو اٹلیس دن بھر کے تمہاری عبادتوں کی خوبوریت کا زامن بن جاتے دوسری چیز اس عمل میں یہ فائدہ کہ اگر کوئی پرابلم میں سات محرم سے پہلے تک کرنا سات محرم سے بارہ محرم تک کوئی دنیا کی خواہیر کی دعا نہیں کرنا سیمت محرم سے سات محرم سے آشورے تک کوئی وہ دعا نہیں کرنا کہ مجھے یہ دے دنیا کی کوئی خواہیر کی دعا نہیں کر آپ آخرت کے لئے مانگے آپ عبادتوں کے لئے مانگے آپ زیارات اور عمرہ اور حج کے لئے مانگے وہ لیکن یہ مانگ سکتے کہ مجھے جیسا کربلا والوں نے اسلام کو سورف کیا جیو سانس سورف دا اسلام یہ کوئی آپ کی حاجات اس سے بہتر وہ ایام نہیں یہ عمل مکہ میں دیا گیا اور مکہ میں دیا گیا یہ رسول نے اپنی بیوی کے اپنی بیٹی کے شہداد یہ سیمپل ہے تین ورڈ ہے یا مولادی یا فاطمہ اغز یا مولادی یا فاطمہ اغز یعنی اے میری شہدادی ہے میری پی بی فاطمہ میری مدد کو آئی عربی میں نہیں بول سکتے گجرانی میں بولو اردو میں بولو انگلیش میں بولو لیکن بولو یا مولادی یا فاطمہ بولو یہ وہ ہمارے مشتہدین کا عمل ہے یہ ہمارے مرجع لوگ کرتے یہ ہمارے علماء کے پاس بڑا مشہور ہے عرب میں یہ عمل بہت مشہور ہے یہ ایکسٹرارڈنری عمل مغرب کی نماز کے بعد یہ تین ورڈز ٹوئنٹی ون ٹائمز پڑھنا تنبیع زہرہ کے بعد اگر کوئی تین دفعہ عمل کرے ٹوئنٹی ون ٹائمز پڑھے تو اس کے تین دھرکے گناہ مارے رات خیریت سے گزرت یہ عمل کرنے والے کے اوپر رات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی یعنی کوئی سہریلہ جانور نہیں مارے کوئی موت نہیں اس کے لئے پڑھ کے جاؤ اس کے لئے پیدا یا اپنے پیس سے اپنے 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 لکھ لو یا مولادی یا فاطمہ عقیس ٹوئنٹی ون ٹائمز مغرب کی نماز کے بعد پڑھو یہ عمل بنت رنگور کا ہے شہزادی کون این کا ہے شہزادی سے واسطہ دے کر اگر یہ علماء کہتے کہ اگر تم یہ دعا کرو تو اللہ تمہاری ساری حاجات کو پیش کرے گا رسک کے لئے بیماری کے لئے بہت اچھا ہے شرس کے لئے بہت اچھا ہے دنیا کے ایک ہزار آج کے حاجات ہیں یہ سب ملے گا لیکن یہ کرنا تو آج سے شروع شہزادی کرم جو مسلسل ہوتا وہ اپنی چیز خود میں ممبر سے نہیں بہت نکھتا لیکن میں علماء کے واقعات بتاؤں گا کل یہ عمل کے بارے میں جو فائدے ہمارے علماء کو ہوئے ایک ایک عالم کا واقعہ میں ایک مجلز پہ ضرور بتا دوں گا لیکن میں توفہ محسوس ہوگا تم کو سیڈسپیکشن ہوگا وہ یقین پیدا ہوگا وہ بلیف سٹرونگ ہوگا جو ایک اسلام میں رہنے کے بعد جو بلیف ہونا چاہیے وہ بلیف پیدا ہوگا اور ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں اسلام کے لئے کچھ کروں اس کے کہ شہزاد یہ کون این کا یہ عمل جو بیوی 18 سال کے سجھ میں مکمل ریلیجن کو ایک کمپلیٹ مذہب کو بیوی نے پیش کیا تھا یہ عمل کرنے بھی پوشش کرو انشاءاللہ صلح پڑے محمد 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 مولا مولا آباد رکھے مولا آباد رکھے اتنا بڑا مجمع رنگ کالی میں تی محرم کی راہ راہ چار محرم کی راہ راہ مولا آپ سب کو عباد رکھیں مولا آپ کے گھروں میں برگتوں گناتل کریں اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں ناما کریں ان کے مالذین پر رحم کریں اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا کیوں جمع ہوا انڈیویجل تو کسی کو دعوتی نہیں گئی انڈیویجل تو کسی نے آپ کو آکے نہیں ملا ایک آواز میں اتنا بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں اورتھیں مر سب جمع ہوئے کوئی گھر پہ آکے ہاتھ جوڑ دیں آپ کو نہیں ملا کوئی انویڈیشن نہیں ہے ستھی اعلان ہوا اناؤنسمنٹ ہوا کہ چاند راستے حسائد کی ملے سکتے ہیں دنیا والوں نے انڈیویجل توڑ پہ نہیں بلایا لیکن حسائد کی ماں نے سب کے دل سکتے ہیں کہ میرے بچے کا ماتب اچھے تھا دنیا کی کوئی دعوت میں کوئی انسان نہیں جاتا جب تک انڈیویجل طور پر میسیج نہیں گئی لیکن حسائد کی مجرد نے کسی کیسا ہے کہ صرف اعلان ہوتا آپ فرشیدہ میں آخر بیٹھتا تھے آج چار مہنڈوں کی رات ہے آج ہر جگہ ایک ایسے شہید کا ذکر ہوتا ایک ایسے مظلوم کا ذکر ہوتا جس کا سکھ اٹھائیس ساتھ کرتا ہے یہ وہ غریب شہید ہے جو روزِ عرفہ بے گردی کے ساتھ ختم کر دیا تھے آپ سمجھے وہ کون ہیں وہ غزائد کا صفیر مرسل مدینہ خیر کربلا کا پہنہ شہید جو غزائد کے پینات بلے کر کوپا آیا تھا ہر جگہ ایک ہی معاقم ہے کہ غزائد کا صفیر دنیا سے گزار رہا ہے حضی اللہ جب مکہ سے مکہ سے مسلم چلنے لگے تھے جنابِ مسلم ابن عقیر حضرتِ عباس کے سگے بہنوئی تھے جنابِ عباس کی بہن کے شہر تھے اور فس قزن تھے مولا حضائی تھے چچرے بھائی تھے ابنِ عم تھے مولا علی کے پڑے بھائی جنابِ عقیر ابن عبو طالب کے بیٹھے تھے یہ وہ شہید ہے کہ اگر اللہ سب کو پھر کوفے کی زیارت نظیم ہو مسجدِ کوفہ میں جنابِ مسلم ابن عقیر کی بھی خبرِ مبارک ہے اور جنابِ مختار ابن عبو امید عیسیٰ خبیر کی بھی دونوں جنابِ مسلم کا بہت بڑا روزہ ہے آپ کو معلوم ہے جب جنابِ مسلم کی زیارت پڑھتے ہیں تو وہی مرز ہیں جو مولا اکماز کے لئے استعمال کی مسلم وشت بہتدر کا نام ہے سکسٹی ہجری میں ساٹھ ہجری میں عرب کی زمین کے اوپر پانچ ایسی پرسنالیڈیز تھیں پانچ ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن سے پورا عرب خبرہ تھا ڈڑتا ہوتی اتنے بہتدر پریم لوگ ہیں یہ پانچ ایک تو خود مولا حسین چار وہ تھے جس میں محمدِ حنفیہ مولا علی کے بڑے بیٹے مولا علی کے فرزن سمان حسین کے چھوٹے بھائی جنابِ عبداللہ ابن جعفرہ یا شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کے شہر مولا عبداللیل اپاس اور جنابِ مسلم چار ایسی شخصیتیں ہیں جن کی بہتدری کا سکھ پورے عرب میں تھا لوگ نام سنتے دیں تو خبرات ہیں یہ حسین کی مصدحہ ہے یہ اللہ کی مصدحہ ہے کہ عبداللہ ابن جعفر اور محمدِ حنفیہ مدینہ میں تھے عبداللہ بیمار تھے اور محمدِ حنفیہ کو راشا ہویا وہ کرولہ نیاں تھے مسلم ابنِ اخیل کو حسین نے پہلے بھیج دیا اب ابن فضل کو اجازت نہیں دی حسین نے طاقت کو تقسیم کر دیا باڑھ دیا اگر ہمارا اخیدہ یہ ہے کہ اگر عباس کو اجازت مل جا گی تو جنگان حسین کو جا رہا تھا عباس کی بہتدری اتنی تھی کہ روزِ عاشور آپ کو پتا ہے صبح سے جب شروع ہوئی جب بھی کوئی شہید حسین کے قوار سے سنے حسین کے خیمے سے باہر نکلتا تو یدیدی فوج اپنے پیروں کو رکابوں پہ رکھ کے کھڑے ہوتے گھوڑے کے اوپر اور یوں کر کے دیکھتی خیامِ حسینی کی طرف کہیں عباس دنیا نے اتنا خوفتہ عباس کا جب میں آٹھ محرم کی مدیس انشاءاللہ پڑھوں گا تو اس کو نب الفضل کی جنگ پڑھوں گا تو یہ حسین کی مسئلہ ہے مسلمِ کوفے میں دکھ ہزار کے قریب کوفیوں نے لیٹرز لکھے امامِ حسین کو ایمائی لکھیا کہ آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو مولا حسین نے مکہ میں حسین سے ایک تین تھاؤنڈ لیٹرز کوفے سے آئیے تھے کہ آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیل کرنا چاہیے تھے حسین نے ایک لیٹر لکھا کوفیوں کے نام ہے اور لیٹر میں لکھا کہ ایک کوفیوں سنو میں اپنے آئیے مسلمِ ابنِ اقید کو تھیل گا ہوں یہ میرا صفیل ہے یہ میرا ایمبیسیڈر ہے آپ دیکھیں کہ حسین کو مسلم کے اوپر کتنا بھروسہ تھا کتنا ٹرپس نیچے لیٹر میں حسین لکھتے ہیں حسین ابن علی اچھت ہے خدا لکھتے ہیں کہ اے کوفیوں سنو میرا یہ بھائی میرا صفیر ہے میرا امبیسیڈر جس نے بھی مسلم کے ہاتھ پہ بائیت کی وہ ایسا ہے جسے اس نے میرے حضر پہ کی کیا مہام ہے مسلم کا لیٹر لے کے مسلم کوفہ ہے سارے کنفیوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بائیت کی اور یزید کا معلوم ہوا یزید نے گورنر کو چینچ کیا اور راتوں کے اندھیرے میں ابن زیاد گورنر مندر کوفہ آیا جب وہ کوفہ آیا اور اس نے ظلم شروع کیا تو چنیز دنوں میں کبھی مختار نامہ میں پڑھوں گا یا یوٹیوب پہ آپ جا کے میرا مختار نامہ دیکھ لیں تو اس میں میں نے ڈیٹر میں یہ بتائی تو حالت یہ ہوئی کہ جب ظلم شروع ہوا کوفی ہمیشہ لا یوٹی کہہ جائے ہی کہ ان پہ کوئی گستی نہیں کرتا مولا کے خدوے نے بس رہے والوں کے لیے اور کوفیوں کے لیے یہ کبھی ترسپل لوگ کی کوفے کے لوگ کبھی ترسپل نہیں انہوں نے مولا علی کو ستایا انہوں نے امام حسن کو ستایا انہوں نے مغرب کی نماز کے وقت آج مسجدِ خوفہ سب چاندے ہیں سب نے زیارت کی اللہ قبول کرے انشاءاللہ اور ہم جل سے جل خوفہ جائے مولا کی زیارت نماز کے وقت مغرب کے نماز کے وقت پھولی مسجد مسلمِ نماز کے اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچے سے پہنچا رہے گئے عزیزو آن سلیج کی راتی انشاءاللہ کی نماز پڑھا کہ اخیل کا بیٹا پلٹے دکھتا ہے تو ایک آدمی بھی نہیں جائے سارے کوفیوں نے مسلم کا صحب چھوڑ دیا اب یہ اخیل کا بیٹا جائے تو کہاں جائے انہیرہ کوفے کی کنیا نیا شہر آہستہ آہستہ گلیوں سے جا کر چھوٹی چھوٹی لین سے جا کر ایک گھر کے پاس مسلم ایسا ٹھہر گئے حانیب نے عروا کی شہادت ہو گئی ہے مختار کوفے سے باہر ہیں پورے دروازے بن کر کے کوفے کے لوگ پیکے ہوئے ہیں مسلم ایک گھر کے پاس جا کے ٹھہر گئے اس گھر کی جو عورت تھی وہ ایک مومنہ تھی وہ دروازہ کھول گئے اپنے بچوں کی تلاش میں باہر نکر گئے دیکھ رہی تھی اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے گھر کے دروازے پہ گھر کے پاس تو اس نے اور اس شخص نے کہا کہ اے اے حتیٰ کے بندے اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتا حالات خراب ہیں زمانہ خراب ہے گھر چلے جاؤ یہاں کیا کرنے تو مسلم نے سر کو جھوڑا کے کہا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو کہاں جائے دوستو دوستو آہستہ نہیں سننا آہستہ نہیں سننا آج بہت بڑے شہید کیا ذکر ہے چار محرم کی رات ہے چار محرم کی رات ہے مسلم کی شہادت یہ کربلا کی پہلی شہادتوں میں سے ہیں مسلم نے سر کو جھوڑا کے کہا کہ کہاں جاؤں اس کا کوئی گھر نہ ہو تو اس نے اس عورت نے کہا کہ تم چہرے سے تو بڑے شریف مانو ہو دیو بڑا نورانی چہرہ ہے کہاں کے رہنے والے ہو تو مسلم نے سر کو جھوڑا کے کہا میں مدینہ کا ہے مدینہ کا نام سنا بی بی وہ چونک گئی اس لیے کہ اس کو بی بی ذہنب یادت گئی اس لیے مدینہ کا سہزادوں کا شہد ہے اس نے پلٹ کے پوچھا یہ بتاؤ مدینہ میں کہا رہتے ہو تو مسلم نے کہا میں محلہ منی حاشم میں رہتا ہوں پس محلہ منی حاشم کا نام سنا گھبرا گئی کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے تو کہاں میرا نام مسلم میں عصید ہے رونے لگی باتوں کو جھوڑ کے کہا آخاں باہر کیوں گھر میں آپ اندر آئیے محلہ آواز رکھے آپ کو آواز رکھے یہ بھی آپ کے پوچھے کو بہت کریں محلہ ان آوازوں پہ رحمت کو ناظر کریں جو حسین کے غم میں جو آنس میں آنسوا کے ہیں وہ خیامت کے دن نہیں روئیں گے خیامت میں نہیں روئیں گے حضورت و فاطمہ نے آپ سے کچھ نہیں مانا اتنہ ہی کہا تھا میرے بچے پہ روئے گا یہ بی بی کی دعا ہے آپ کے ساتھ اللہ آپ کو آواز رکھے آواز رکھے بی بی آپ کے بھرنے کو خبول اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بی بی مولا آپ باہر کیوں گھر اب اندر آئیے مسلم گھر کے اندر گئے اس نے کھانے کا انتظام کیا مسلم بیٹھ گئے رات میں آدھی رات کے بعد ابن زیاد کو متا چلا مسلم تحجد کی نماز کو اٹھے تحجد کی نماز نماز آدھا کی مسلے پہ نماز فجر آدھا کی غور سے تنہیں مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لکھی کہ جسے کوئی لشکر آ رہا ہے مسلم اخیل کا بیٹا ہے پہدر کا لال ہے تلوار پہ ٹھیک کے اٹھے مسلے سے تو اس وقت اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جائے بہت بڑا لشکر معلوم ہوتا ہے وہ باہر مت جائے تو مسلم نے پلٹ کر اس خاتون سے کہا کہ اے مومنہ میں نہیں چاہتا کہ میں کھر کے اندر رہوں اس لیے کہ ابن سیاد کو پتا چل گیا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور یہ لشکر اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو لشکر کھر کے اندر آ جائے گا اور جب کھر کے اندر آئے گا تو تیرا پردہ ضائع ہو جائے گا نہ محضم آ جائے گا میں ہاتھوں کو جھوڑ کے بولوں اے مسلم ارے کنیس کے پردے کا خیال ہے لڑا شامِ غریبہ کربلا میں دیکھو سینب کے ست سے چاہتا نکل گئے اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح بیمی آباد رکھیں بیمی آپ کے پردے کو قبول کریں میں کہوں آنکھا کربلا میں دیکھو بیمی سینب کے ستے جامل ہو مسلم باہر آئے لشکر سے مخابلہ ہوا بہتر کا لال ہے خوب جنگ کی تین ہزار کی فوج اور بلوایا اس نے ابن سیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے ساتھ آٹھ ہزار سپاہی چاہیے تو اس نے پلٹ کے کہا کہ اخریل کے بیڑے سے جنگ ہیں کنفے کی کلیوں میں مسلم نے ان دشمنوں کو چنچن کے مارا لیکن دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا دھوکے سے پکڑ کے زنجیروں میں چکڑ کے جب ابن سیاد کے سامنے مسلم کو پیش کیا جو ہوایت کا جملہ ہے کہ جب مسلم کوفے کے دربار میں داخل ہوئے سامنے ظالم ابن سیاد بیٹھا ہوا تھا مسلم کا حال یہ تھا کہ سینہ تنہ ہوا تھا سر اٹھا ہوا تھا اور ابن سیاد کی آنکھوں میں آنکھیں دھال کے بات کرنا ایک شخص کوفے کا واقعہ کربلا کے بعد مدینہ آیا اور مدینہ آ کر اس نے چہتے مام دنگ سوال کیا کہا مولا کوفے کا رہنے والا واقعہ کربلا کے ایک عرصے کے بعد مدینہ آیا مدینہ آ کے کہنے لگا مولا اس وقت کوفے میں تھا کہ جب آپ کے ججا مسلم کو پکڑ کے لائے گیا تو جب وہ ابن سیاد کے دربار میں آئے تو ان کا سینہ تنہ ہوا آنکھوں میں آنکھیں دھال کے ڈائریکٹ بات کر رہے تھے ابن سیاد سے لیکن مولا میں اس وقت بھی مدینہ کوفے میں تھا جب آپ دربار میں آئے لیکن جب آپ دربار میں آئے تو آپ کا سر چھکا ہوا تھا آپ ابن سیاد سے جو بات کر رہے تھے وہ نگائیں نیچی کر کے بات کر رہے تھے اس سے کہتا ہے مولا امام تو سب سے زیادہ بہدر ہوتا چچا سے زیادہ مہدر کا آپ حجتِ خدا ہے پسے سننا تھا چاہتے امام رونے لکھے چرپ کے کہا تُو نے انصاف نہیں کیا ارے جب میرا چچا آیا وہ اکیلا تھا اکیلا آیا میں جب آیا تو زینب صاحب کی اُس میں کنکونتا تھی سروں میں چادریں نہیں تھی میں آگے سروں دھائے کہتے بات کرتا اسی طرح اسی طرح مجھے آگے پرچے کو قبول کریں بی بی پرچے کو قبول کریں مسلم کے ہاتھوں میں زنجیر ہے ابن سیاد سے گفتگو ہوئی گفتگو کے بعد ابن سیاد نے کہا کہ مسلم کو دارو رمانہ کی پرندی پر لے کر جاؤ مسلم کو دارو رمانہ کی پرندی پر لے کر گئے جب اوپر پہنچے چھت کے اوپر تو مسلم نے اس جلال سے کہا کہ مجھے دو رقم نماز پڑھنے کی اجازت دے دو رقم نماز پڑھی نماز پڑھ کے مکہ کا روح کیا اور کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا عباد رسول اللہ آج جو نماز کے بعد ہم سلام کرتے ہیں یہ حضرت مسلم ہے نماز کے بعد جو سیارت پڑھ گئے سلام علیکہ یا عبادت مسلم ہے عزیزوں کے بعد خمجر چلاہ مسلم کے گلے پر حسین مکہ سے باہر تھے ایک جگہ ڈھیرے ہوئے تھے حسین نے کہا علیکہ السلام پھر فورت کہا یہ جملے زینب کے کانوں تک پہنچیں تو شہزانی نے کہا بھئیہ یہ جملے کیوں جاری کیے تو حسین نے زینب کو بری بنایا کوفے کی زمین کی طرف ایشارہ کیا جب کوفے کی زمین کو دیکھا زینب نے دون سے دیکھا کہ مسلم کے گلے سے خنجر ہے وہیں طرف رہی تھی میں کہوں بی بی آج آپ کو دون سے دیکھنا پڑا کل کربلا میں حسین سامنے ہوں گے شمیر کا خنجر ہوگا آپ کی بریاد ہوگی بی بی آبا کر کے میں نے مسئلہ سبھا کر دی بس دو مینہ دو مینہ کی زحمت رونے کی پرسے کی راتیں ہیں آخری راتیں ہیں آج جی بھر کے آج پرسہ دے دو رزمی کالیج میں یہ دل کو شکون مینے فاطمہ کو کہ میرے بچے کے صفیل کا مہاتب ہوا میرے بچے کے صفیل کا فرصہ ملا مسئلہ کا بڑا حق ہے بس مزید تمام ہوگی دوستر آخری منزل بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ مسئلہ کے گلے میں خنجر چل رہا بی بی تڑپتی رہی حسین تڑپتے رہے وہیں بیٹھے ہوئے تھے حسین جیسی جنا مسئلہ کی شہدت ہوئی بس دو منٹ حسین نے بہن سے کہا مہن زینب رخیہ تو لے کر آؤ جو مسئلہ کی یدین بچھی تھی جس کا سکھ پانچھے سال کا تھا یا چاپ دارے چاپ دار کا سکھا جناب زینب بی بی اندر گئی خیمے میں جا کر جناب رخیہ کو گھوز میں اٹھایا لے کے حسین کے پاس آئی حسین نے بچھی کو اپنے زانو پہ بٹھایا سر پہ ہاتھ دیرنے لگے کانوں میں گوشت والے پہنائے گوزا دیا اہل بیت کی گھر کی منشی تھی سمجھ گئی کہ پلک کے کہا چچا ایسا شروع کر رہو چچا جب کسی یقین کے ساتھ کیا جاتا حسین نے جالو کہیا اپنے ہاتھ کو یقین مد سمجھو ابھی حسین زندہ ہے وہی سکینہ پریومی تھی یہ منظر دیکھ رہی تھی تیارہ محمد کو شمیت تبا کے بات آئے سکینہ مریعہ کر دی بابا میرے اٹھان مینے ہو گئے بابا میرے بابا پربردگار میں جناب المسلم کے مسائش کا واسطہ ان آوازوں میں تو رحمت پر نازل فرماؤں ہماری سمجھ کے آمین کو لیے دعا کا وقت ہے پربردگار ہماری اس مجلس کو بغورت فرمالے یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہرہ بن جائے پربردگار دنیا بھر میں جان جان ازاداری ہو ری اس کی حفاظت فرماؤں ازا خانوں کی حفاظت فرماؤں جشونانہ ازاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اسلام کے پرچھم کو سربلند فرماؤں پربردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجلوم کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں امام کا وارد امام زمانہ کو سلامت رکھ اور امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ اندہ ہے انہیں سلامت رکھ امام کے ضرور میں تعدیل فرما ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ رزوی صاحب کے والدین کے لیے ان کے فرزد کے لیے اور خاندان رزوی کے لیے اور اپنے اپنے مرومی کے لیے سورہ فاتحہ اور اپنے مرومی کے لیے اور اپنے مرومی کے لیے